ہلو اسٹوڈینٹس ویلکم ٹو اسٹڈی پوائنٹ ہندگرو ایڈوکیشن چینل میں عظیم زفر اس سے پہلے ہم لوگ پرسنٹیج کر رہے تھے اور ہم نے پرسنٹیج بلکل زیرو سے سٹارٹ کیا تھا ابھی بھی اس کے کچھ اور کوشنس ہیں پارٹ تھارڈ ہے تو جن لوگوں نے اگر پہلا نہیں دیکھا ہے تو پہلے وہ دیکھیں پھر اس کو کنٹینیو کریں پرسنٹیج ٹاپک بہت امپورڈنٹ ٹاپک ہے جہاں وہ کوئی سا بھی اگزام ہو ایس ایسی کا اگزام ہو کوئی انٹرینس اگزام ہو ریلوے اگزام ہو اور اس سے بہت سارے ٹاپک کبر ہوتے ہیں جیسے پروفیٹ لاؤس ہے سیمپل انٹریسٹ ہے کمپاؤنڈ انٹریسٹ ہے چلے بڑھتے ہیں کوشنس کی طرف کچھ کوشنس سے سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ کوشن ہے ہمارے پاس 3.95 روپیز are divided among A, B and C in such a manner that B gets 25% more than A and 20% more than C the share of A is B 25% A سے more لیتا ہے اور B 20% C سے more لیتا ہے یعنی B کو 25% A سے زیادہ ملتے ہیں اور C سے 20% زیادہ ملتے ہیں تو آپ سے کہا ہے کہ بھئی A کا شیئر کیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فریکشن بنائیں گے ہمارے پاس پرسنٹیج ہے 25% اس کی فریکشن بنی 1x4 یہ ہماری اوریجنل ویلیو ہے آپ سے کہا ہے کہ 25% مور ملتے ہیں یعنی 4 میں 1 مور ملتے ہیں تو 4 ہمارے پاس ایک اوریجنل ویلیو ہے کس کی ہے A کی ہے اگر مان لیجے A کو 4 unit ملتے ہیں 4 ملتے ہیں تو B کو 25% مور یعنی 5 ملتے ہیں سیکنڈ کیس میں آپ سے کہا ہے 20% مور دن C B کو C سے 20% مور ملتے ہیں تو 20% مطلب 1x5 تو اگر C کو 5 ملتے ہیں تو B کو کتنے ملتے ہیں 6 ملتے ہیں یہ C ہے تو C کو اگر 5 ملے تو A کو کتنے sorry B کو کتنے ملے 6 ملے اب یہاں پر B 2 times آ گیا اب یہاں پر تو B کو 5 ملنا ہے یہاں B کو 6 ملنا ہے ملا تو ایک ہی amount ہوگا نا الگ الگ amount تھوڑا ہی ملے گا ایک ہی amount ملے گا کہ جب وہ B کے ساتھ A کے ساتھ آیا تو کچھ اور amount مل گیا B کے ساتھ آیا تو کچھ اور amount مل گیا ہمیں تینوں کو 395 روپیز ڈیوائٹ کرنے ہیں اور اس وے میں کرنے ہیں کہ بھئی A B کو A سے 25% زیادہ مل جائے اور C سے 20% زیادہ مل جائے تو ہم یہاں پر B کے ایکوال کریں گے اور B کے ایکوال کرنے کے لیے پہلے میں B کے 5 ہیں اور دوسرے میں 6 ہیں تو 5 اور 6 کیلسیم کے آئے گا 30 تو اس کو ہم 30 کرنے کے لیے اس کو ہم نے multiply کیا 6 اور اس کو ہم نے multiply کیا by 5 کیا کیا ہم نے جو B کا amount ہے اس کو equal کر لیا اب جب multiply کرتے ہیں تو سب یہ numbers میں کریں گے تو 6,4 is 24 6,5 is a 30 5,6 is a 30 اور 5,5 is a 25 آپ کے پاس A, B اور C کا ریشو آ گیا 20, 30 and 25 یعنی اس manners میں ان کو ملے ہوں گے total ان کا کتنا ہو گیا اگر ہم بات کریں total کی تو ہمارے پاس ان کا total ہو گیا 5,4,9 2,35,2,7 اور ہمارے پاس total given ہے 395 تو 79 equal ہوگا 395 تو 1 کی value ہو جائے گی 395 upon 79 5,9 is a 45 5,7 is a 30 اور 5,7 is a 35 اور 4,39 کتنا ہے 5 times cancel ہوگی اب آپ کو share of A نکالنا ہے تو A کا share ہے ہمارے پاس 24 تو share of A یعنی A کو کتنے ملیں گے ہمارے پاس 1 unit کی جو cost آئی ہے وہ 5 آئی ہے تو 24 unit کی cost ہو جائے گی 24 into 5 is equal to 120 تو A کی cost ہو گئی 120 روپیس ٹھیک ہے سمجھ آیا چلیے بڑھتے ہیں next question کی طرف سمی اسی طرح کا ہے کچھ کچھ 20% of A is equal to 30% of B is equal to 1 by 6 C دیکھیں اگر 3وں میں ہمارے پاس percentage ہوتا ہے یہاں پر یعنی اگر یہ ہوتا ہے کہ 20% of A is equal to 30% of B and is equal to 40% of C یا 50% of C تو ہم جتنے بھی percentage ہیں پہلے سارے percentage ہٹا دیتے بٹ یہاں پر آپ کو C کے ساتھ percentage نہیں ہے تو کیا کریں گے پہلے ان کا ہم percentage ہٹائیں گے تو 20% کا مطلب ہو گیا 1 by 5 یعنی fraction میں منا لیں 1 by 5 of A is equal to 30% of B یعنی 3 by 10 B is equal to 1 by 6 of C یعنی 1 by 6 C سب سے پہلے ان کا denominator remove کرتے ہیں denominator remove کرنے کے لئے 5 10 and 30 5 10 and 6 5 10 and 6 5 and 10 calcium 10 10 10 and 6 calcium 30 تو 30 سے ہم نے یہاں multiply کر دیا 30 سے ہم نے یہاں multiply کیا 30 سے ہم نے یہاں multiply کیا تو ہمارے پاس آیا 6 A is equal to 3 0 0 cancels 1 sorry 9 B 3 3 is 9 B اور 6 5 is 35 C अब हम ratio find कर ना है A B and C का तो ratio find कर ने के लिए क्या करते हैं देखिए हम A का ratio find कर ना है तो हम B और C के coefficients की multiply कर देंगे तो हमारे पास आ करना है तो A और B के C कर ना है तो A और B का 6 9 is 54 अब यह किसी एक से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो 35 is 15 या 15 is 45 10 is 30 और 18 is 54 अब यह किसी भी तीनो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं इसलिए हमारा रेश्यो रहेगा 15 रेश्ट 10 रेश्ट 15 सौरी 15 रेश्ट 10 रेश्ट 18 यह रेश्यो से रिलेटिड कुश्चन था चले चलते हैं अपने नेक्स्ट कुश्चन की तरफ आप से कहा है अब मिक्शर ओफ 40 लेटर सफ मिल्क एंड वाटर कंटेंस 10 परसेंट वाटर आप के पास मिल्क और वाटर का जो मिक्शर है वो 40 लेटर है और उसमें 10 परसेंट वाटर है आप से का हाओ मच वाटर शुड बी एड़िट तो दिस मिक्शर सो दैट दा न्यू मिक्शर कंटेंस 20 परसेंट वाटर यानि इस मिक्शर में हम कितन परसender कितना वाटर मिक्स करें कि उसका मिक्शर में जो वाटर का कंटेंस ज हो जाए यानि जो वाटर आए वो 20 परसेंट हो वाटर कितना हो तो पहले बात करते हैं हमारे पास यानि अव mixture of 40 liter of milk and water contains 10% water ہمارے پاس کتنا water ہے 10% یعنی 10% کی fraction ہوئی 1 by 10 suppose آپ کے پاس 10 liter mixture ہے اور 10 میں 1 water ہے 10 میں 1 water ہے کیسے read کریں گے 10 میں 1 یعنی پورا mixture اگر ہمارے پاس 10 ہے تو اس میں water ہوا 1 10 میں 1 water ہے تو milk کتنا رہ گیا milk رہ گیا آپ کے پاس 9 water ہوا آپ کا پاس 1 اب اس کو کچھ water mix کرنا ہے اور 20% water بنانا ہے کتنا کرنا ہے 20% کرنا ہے تو 20% کی fraction ہوئی 1 by 5 یعنی اگر آپ کے پاس اب جو mixture ہے وہ 5 liter ہے تو اس میں 1 liter water ہے 20% کا کیا مطلب ہوا کہ 5 میں 1 100 میں 20 5 میں 1 یعنی اگر آپ کے پاس اب mixture آپ کا 5 liter ہے تو اس میں 1 water ہے اور جب water 1 ہے تو milk کتنا رہ گیا 4 اب سیدھا سا ایک concept ہے concept کیا ہے کہ بھئی ہم نے جو mix کیا ہے وہ water mix کیا ہے milk تو ہمارا constant ہے نا جو milk پہلے تھا وہی اب رہنا چاہیے بڑھا کیا رہے ہیں ہم water بڑھا رہے ہیں اور ہمارے پاس پہلے milk آ رہا ہے 9 بعد میں آ رہا 4 تو یہ دولٹ پلٹ ہو گیا تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے milk کو equal کرنا ہے اور milk کو equal کرنے کے لیے 9 اور 4 کا جسے ہم آئے گا 36 تو ہم نے 4 سے یہاں multiply کر دیا اور 9 سے یہاں multiply کر دیا تو ہمارے پاس milk ہو گیا 36 water ہوا 4 milk ہوا 36 اب water ہو گیا 9 پہلے milk 36 تھا water 4 تھا بعد میں milk سیم رہا constant رہا لیکن water 9 ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے water جوے وہ 5 unit بڑھایا ہوگا 5 liter بڑھایا ہوگا اب آپ کے پاس جو total mixture آیا ہے جو original mixture تھا وہ کتنا تھا 36 plus 4 40 liters تھا اور یہاں بھی تفاق سے 40 liter ہیں تو کیا کریں دونوں کو equal کر دیں تو 40 آپ کا 40 کے equal ہوا تو 1 کی value 1 ہو گئی تو آپ کو کتنا بڑھانا ہوگا 40 liter water mix کرنا ہوگا اگر مالی جی یہ 80 ہوتا تو 40 آپ کا 80 کے equal ہو جاتا 1 کی value 2 تو آپ کو 10 liter water mix کرنا ہوگا تو سیدھا سا concept یہ ہے یہاں پر کہ جو چیز ہم mix نہیں کر رہے ہیں جیسے ہم نے water mix نہیں کیا ہے sorry water mix کیا ہے milk mix نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جتنی quantity milk کی تھی اتنی ہی quantity milk کی اب بھی ہے تو ہم کیا کریں کہ بھئی یہ تو ہمارا same ہی رہے گا constantly رہے گا تو ہم اس کو equal کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس original یعنی پہلے والا تھا یہ ہمارے پاس بعد والا آیا تو یعنی اتنا mixture بڑھ گیا بھئی ہم یہ کہیں کہ پہلے 40 liter تھا اب 45 liter ہو گیا اس کا مطلب milk 5 liter بڑھا دیا sorry water 5 liter بڑھا دیا water mix کیا ہے تو water 5 liter بڑھا دیا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں next question کی طرف اگلا question ہے آپ کا question number 4 ہے a dishonest dealer claims to sell his goods at the cost price but uses a false weight of 900 gram for 1 kg what is the gain percent آپ سے کہا ہے کہ ایک dishonest بیمان دکاندار ہے وہ کیا کرتا ہے کہ 1 kg میں 900 gram دیتا ہے لیکن اس نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ وہ جتنے میں خرید کر لائے گا جتنے میں وہ purchase کرے گا اتنے میں ہی sale کرے گا ایسے مانیے کہ مان لیجئے اس نے کوئی 100 ڈوپیس کی 1 kg کوئی بھی چیز خریدی کوئی بھی articles خریدا اور اس نے کیا کرا کہ مجھے 100 ڈوپیس میں ہی دینا ہے بٹ 101 kg میں 900 gram دینا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس کو 100 kg کا تو profit ہی ہو رہا ہے 100 gram کا تو profit ہی ہو رہا ہے چلیے تو مان لیجئے بھئی اس نے 1 kg یعنی 100 gram cost کیا اب وہ کتنا کم دے رہا ہے 900 کتنا یوز کر رہا ہے 900 gram یوز کر رہا ہے تو اس کو کتنے کا profit ہو رہا ہے اس کو 100 gram کا profit ہو رہا ہے اور 100 gram یعنی وہ 900 gram جتنے کا خرید کر لیا تھا جتنے میں اس نے sale کر دیا تو اب اس کو profit کتنا ہوا profit ہو گا اس کا 100 gram کا profit ہو رہا ہے کتنے gram پر 900 gram sale کرنے پر اور percentage نکالنے کے لیے 200 0 سے 0 cancel ہوا 1 1x9 کی fraction کتنی ہوتی ہے 11 1x9 پر سنٹ تو آپ کا انصر ہوا 11 1x9 پر سنٹ کا اس کو profit ہوگا جتنے میں لائیا ہے اتنے میں ہی sale کرنے پر بہت بہت 1kg میں اس کو 900 gram دینا ہے اگلا کوششن ہے انہی سکھول 40% of the student play football and 50% play cricket if 18% of the student play neither football nor cricket the percentage of student playing both is آپ سے کہ 40% of the student play football 40% چلی اس کو ابھی بعد میں کریں گے next question دیکھتے ہیں اس type کے اور بھی کوششن ہیں ان کے ساتھ میں کریں گے next question is the price of sugar is increased by 20% if the expenditure is not allowed to increase the ratio between the reduction in consumption and the original consumption is آپ سے کہا ہے کہ بھائی ایک price of sugar increased by 20% یعنی sugar کے price 20% increase ہو جاتے ہیں sugar کے price 20% increase ہو جاتے ہیں if the expenditure is not allowed to increase لیکن آپ کا expenditure تھا مالی جی آپ 100 ूپیز کی شگر use کر رہے ہے منت میں یا جب بھی weekly جیسے بھی ہے اس کا price شگر 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 پہلے مالی جی آپ کو 2 kg 100 ूپیز کی ملتی تھی 20% increase ہو گئے تو اپ سپوز 1 ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ و ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ایکسپینڈیچر ہے وہ نہیں بڑھانا ہے ایکسپینڈیچر آپ کو سیم رہنا ہے چاہیے آپ کو پہلے آپ زیادہ چینی پیتے تھے اب کم یوز کرنی ہوگی پہلے زیادہ چائے پیتے تھے آپ چاہے کم پیجئے پھیکی پیجئے لیکن آپ کو ایکسپینڈیچر نہیں بڑھانا ہے ایکسپینڈیچر سیم ہی رہے گا ٹھیک ہے چلیوں تو مالی جی پہلے ہم شگر یوز کرتے تھے ہنڈیڈ اوپیس کی دو کیجئے ہمیں شگر ملتی تھی اس کے ریٹ بڑھ گئے ٹونٹی پرسنٹ اب جتنی کی شگر جتنی شگر ہمیں ہنڈیڈ اوپیس کی ملتی تھی اب ریٹ جب انکریز ہوئے ٹونٹی پرسنٹ تو اب اتنی ہی شگر ہمیں ٹونٹی کی مل رہی ہے پہلے ہم ہنڈیڈ اوپیس کی خرج کرتے تھے لیکن اس پر ریٹ بڑھ گئے تو ٹونٹی پرسنٹ ریٹ بڑھ گئے تو اب شگر جو ہم جتنے کی پہلے آتی تھی اتنی شگر ون ٹونٹی کی آتی ہے بٹ ہم سے کہا ہے کہ آپ کو ایکسپینڈیچر نہیں بڑھانے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کنزپشن کم کرنا ہے کتنا کم کرنا ہے ٹونٹی کم کرنا ہے تب ہی تو ہوگا اور آپ سے معلوم کرائیں ڈا کنزپشن ڈا اوریجنل کنزپشن ڈا ریشو بیٹوین ڈا ریڈکشن ڈا ریڈکشن کتنا ہوئے ٹونٹی کا اوریجنل کنزپشن ہمارے پاس کتنا ہے ٹونٹی تو ریشو ہو جائے گا ہمارا بھائی اب ہمیں اتنی چاہیے ٹھیک ہے ریڈکشن کتنا ہو رہا ہے ٹونٹی پرسنٹ تو ریشو ہمارا کیا ہو جائے گا سوری ٹونٹی ہو رہا ہے تو ٹونٹی ریس ٹونٹی یعنی وان ریس ٹو سکس وان ریس ٹو سکس چلی چلتے ہیں نیکسٹ کوششن پر دفر پرائیس آف شگر فالس بائی ٹین پرسینٹ بائی ہاو مجھ بلکو سیم ایسی کوششن ہے مست آ ہاؤس ہولد انکریز ایٹس کنزپشن نیکسٹ بائی پر سوری فالس پرسینٹ بائی ٹین پرسینٹ ٹونٹی دیکھیں نیکسٹ بائی ٹین پرسینٹ مہا اینکریز ہو رہا تھا یہاں ڈیکریز ہو رہا ہے مان لیجئے ہم ہنڈرڈ ڈوپیس کی شگر یوز کر رہے تھے اب اس کے جو ریٹ ہے وہ ٹین پرسنٹ کم ہو جاتے ہیں پہلے سپوز ہم ٹو کیجی شگر ہنڈرڈ ڈوپیس کی یوز کر رہے تھے اب ٹین پرسنٹ ریٹ کم ہو گیا تو ٹین پرسنٹ ریٹ کم ہو گیا یعنی ہنڈرڈ کا ٹین پرسنٹ ٹین تو اب ہم ٹو کیجی کتنے کی یوز کر رہے ہیں نائنٹی روپیس کی یوز کر رہے ہیں آپ سے کہا ہے ہاو مچ پرسنٹ ماسٹ آ ہاؤس وولڈ انکریز ایٹس کنزپشن ہمیں اپنا کتنا کنزپشن بڑھانا ہوگا ہمیں جو یوز کرنی ہے وہ ہنڈرڈ کی یوز کرنی ہے ہمیں ایکسپینڈیچر ڈیکریز نہیں کرنا ہے ہمیں اپنا ایکسپینڈیچر ڈیکریز نہیں کرنا ہے ہم پہلے ہنڈرڈ کی یوز کر رہے تھے ریٹ کم ہونے کے بعد بھی ہمیں ہنڈرڈ کی یوز کرنی ہے مان لیجے ٹو کیجی اگر ہنڈرڈ کی آ رہی تھی تو اب نائنٹی کیجی ٹو کیجی نائنٹی کی آ رہی ہے بٹ ہمیں اپنا کنزپشن بڑھانا ہوگا جس سے ہم ہنڈرڈ کی یوز کریں تو کتنا کنزپشن بڑھانا ہوگا ہمیں ٹین کنزپشن بڑھانا ہوگا ٹین یونٹ کا کنزپشن بڑھانا ہوگا کس میں بڑھانا ہوگا کس میں انکریز کرنا ہوگا نائنٹی میں انکریز کرنا ہوگا اور پرسنٹیج نکالنے کے لیے انٹو ہنڈرڈ زیرو سے زیرو کینسل ہوا ون بائی نائن کی فریکشن ہمارے پاس ہوتی ہے الیون ون بائی نائن پرسنٹ یہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے تب بھی یہ ہی آئے گا ہنڈرڈ بائی نائن الیون ون بائی نائن پرسنٹ دوبارہ دیکھ لیجئے ہم سے کہا ہے کہ اب جو ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں ٹین پرسنٹ ڈاؤن ہو گئے ہیں مان لیجئے پہلے ہمارے پاس ٹو کیجی شگر ہنڈیڈ روپیس کی یوز ہوتے تھی اب اس کے ٹین پرسنٹ ریٹ کم ہو گئے اب ہمارے پاس جو ٹو کیجی شگر ہے وہ مان لیجئے نائنٹی روپیس کی مل لائی ہے لیکن ہم سے کہا ہے کہ ایکسپینڈیچر کو ڈیکریز نہیں کرنا ہمیں ٹین روپیس جو ہمیں ڈیکریز ہو رہے تھے ٹو کیجی کا ہمیں وہ ڈیکریز نہیں کرنا ہمیں اپنا کنزپشن بڑھانا ہے ہمیں اپنا کنزپشن بڑھانا ہے یعنی پہلے اگر آپ لوگ کم شگر یوز کر رہے تھے ہم تو اب زیادہ یوز کرنی ہے تو کنزپشن بڑھانا ہے تب کنزپشن ہمیں کتنا بڑھانا ہوگا ٹین بڑھانا ہوگا کس میں بڑھانا ہوگا نائنٹی میں بڑھانا ہوگا تو ہنڈیڈ میں کتنا یعنی 11 1.9% کلیر ہے چلتے ہیں نیکسٹ کشن کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ پرشن کی طرف پرائائیس آف شگر arus نیکریز بجائی ایئی 30% پرائیس آف کنزپشن سی انکریس so as the expenditure will by 10 percent only sorry the expenditure will decreased by 10 percent you said the sugar is decreased by 30 percent sorry the price of sugar is decreased by 30 percent the first thing is the question is that we have to increase the expenditure or decrease the same but here we have to increase the expenditure and how much do we do 10 percent decrease decrease suppose we developed 100 obesities with sugar used跡2 kg sugar 100 tägetis 70 it is set by we get 10 percent of expenditure has reduced years after we used 100 sehe gentlemen 90 shall have Loyola rememberién suppose we use 100 100 کی اس کا ریٹ ڈاؤن ہوا کتنے پرسنٹ ہوا 30 پرسنٹ ہوا تو 100 کا 30 پرسنٹ ہوگا 30 یعنی 30 ڈاؤن ہو گیا تو کتنے کی ہو گئی اب 70 کی ہو گیا آپ جو 2 کیجی شگر تھی وہ use کر رہے تھے 100 روپیس کی 30 پرسنٹ ریٹ کام ہو گیا تو اب آپ کو شگر کتنی کی مل لہی ہے سیمٹ 2 کیجی شگر 70 روپیس کی اب آپ سے کہا ہے the consumption is increase so as the expenditure will decrease by 10% only تو اب آپ نے سوچا کہ 100 کی نہیں لاکر بھئی جب ہمیں 70 کی مل لہی ہے تو ہم 70 کی دورم نہیں لائے لیکن 100 کی نہیں لاکر ہم نے اپنا جو expenditure تھا وہ 10% کم کر دیا ہمارا پہلے expenditure تھا 100 کا تو ہم اس کو کم کریں گے کتنا کم کر دیا ہم نے 10% کم کر دیا تو کتنا کر دیا 90 کر دیا تو اب ہمیں اپنا consumption کتنا increase کرنا ہوگا consumption اب ہمیں 70 کی مل لہی ہے use کرنی ہمیں 90 روپیس کی جتنی پہلے 100 کی ملتی تھی اب 70 کی مل لہی ہے لیکن ہمیں 90 روپیس کی use کرنی ہے تو اس کا مطلب ہمیں اپنا consumption بھی بڑھانا ہوگا اور consumption ہمیں increase کرنا ہوا کتنا 20 کیونکہ 70 یہ 90 تو 90 minus 70 کتنا بڑھایا ہم نے 20 بڑھایا کس میں بڑھایا 70 میں increase کرنا ہوگا اور 100 میں کتنا 0 سے 0 cancel ہوا یہ ہوا 200 upon 7 7 for the 28 1 by 7 کی fraction ہوتی ہے 14 2 by 7 آپ کو بتایا تھا کہ 1 by 7 کتنے percent ہوتا ہے 14 2 by 7 percent تو 2 by 7 کتنا ہو جائے گا 2 by 7 ہو جائے 14 2 is a 28 4 by 7 percent ڈیوائیڈ کر لیجے 7 for the 28 sorry 7 2 is a 14 کتنا بچہ 6 ہو گیا 60 7 is a 56 4 by 7 percent ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے next question کی طرف آپ سے کہا ہے کہ the price of sugar is increased by 20 percent by how much kg of consumption is decrease so as the expenditure will increase by 5 percent only the original consume 200 kg sugar the price the price of sugar is increased by 20 percent आप سے کہا by how much kg अब तक क्या था percentage था अब आपको यह भी बदाना है कि वही अपना consumption कितने kg हमें कम करना है पहले यह था सर्फ कितने % हमें बढ़ाना है कितने % हमें कम करना है अब यह कितने kg बढ़ाना है कम करना है और expenditure प्रेचर तक हमारा 5 % बढ़ जाए और और येखनलीले जो अब हम پیس اینکریز ہوئے 20% تو کتنے انکریز ہو گئے پیلے 2.80 kg آتی تھی 100 روپیز کی اب 2.80 kg آتی تھی 120 کی لیکن ہم نے اپنا ایکسپینڈیچر بھی کتنا بڑھا دیا 5% بڑھا دیا اور ایکسپینڈیچر جب انہیں 5% بڑھایا تو اب ہمیں 105 روپیز خرج کرنے ایکسپینڈیچر ہمیں 5% بڑھا دیا تو ہمیں 105 روپیز خرج کرنے اور کتنا ہمیں کنزپشن کم کرنا ہوگا 15 روپیز کا پہلے ہم 120 کی خرج کر رہے تھے پہلے ہم 100 کی خرج کر رہے تھے اب اتنے کی جتنی ہم 100 کی خرج کر رہے تھے اب اتنی شگر ہمیں 120 کی مل لئی ہے لیکن ہم نے اپنا ایکسپینڈیچر بڑھا دیا ایکسپینڈیچر کتنا بڑھایا 5% بڑھایا تو اب اتنی شگر آپ کو 105 روپیز کی مل لئی ہے تو کتنا ہمیں اپنا کنزپشن کم کرنا ہوگا ہمیں 15 کا کنزپشن کم کرنا ہوگا کس میں کم کرنا ہوگا 120 میں کم کرنا ہوگا ان 200 یعنی 1x8 یہ ہمارے پاس فیکشن آگئی اب 1x8 ہے تو ہمارے پاس جو اوریجنل ہے یعنی ہمیں جو کنزپشن کم کرنا ہے وہ 8 میں 1 کم کرنا ہے کنزپشن ڈیکریزڈ بائی یعنی کنزپشن جو ہمیں کم کرنا ہے وہ 8 میں کم کرنا ہے تو اوریجنل تو ہمارے پاس یہی ہے یہ اوریجنل ہو گیا ہمیں 1 ڈیکریز کرنا ہے اوریجنل ہمارے پاس کتنا ہے 280 تو 1 کی ویلی ہو جائے گی 280 اپون 8 8 3s are 24 8 5s are 40 اور یہاں پر 1 ہی ہے تو اس لئے ہمیں 35 kg شگر کم یوز کرنی ہے یعنی ہمیں جو اپنا کنزپشن کم کرنا ہے وہ کتنا kg کم کرنا ہے 35 kg کنزپشن کم کرنا ہے سیمپل ہے کہ بھئی پہلے ہم 280 kg سپوز 100 ڈیکریز کی یوز کر رہے تھے اس میں 20% اس کے ریٹ انکریز ہو گئے تو اب ہمارے پاس جو 100 ڈیکریز کی جو شگر آتی تھی وہ 120 کی آ رہی ہے لیکن ہم نے کیا کرا تھوڑا سا ایکسپینڈیچر بھی انکریز کر دیا یعنی 5% جب انکریز کیا ہم نے ایکسپینڈیچر تو ہمارا اب 105 روپیز کی آ رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی پہلے 120 کے آ رہے لیکن یوز کرنی ہمیں 105 کی تو ہمیں اپنا کنزپشن کم کرنا ہوگا کس میں کم کرنا ہوگا 120 میں یعنی 15 کا ہمیں کنزپشن کم کرنا ہے یعنی 120 میں ہمیں 15 کا کرنا ہے یعنی 1x8 تو یہ ہمارے پاس original آ گیا اور یہ ہمیں کم کرنا ہے تو original ہے ہمارے پاس 8 یعنی اور یہاں کی بن ہے 280 تو 8 equal by 280 کے بن کی ویلی 35 تو ہمیں 35 کیجی شگر کا کنزپشن کم کرنا ہوگا ٹھیک ہے بہت اچھا کوشن ہے شگر والے کوشن اکثر آ جاتے ہیں اور ریپیڈ بھی ہوتے رہتے ہیں اس لئے تھوڑا اچھا سے دیکھیں چلیں نیکسٹ کوشن کی طرف اگلا کوششن ہے دہ پرائیس آف شگر از انکریز بائی 30 پرسنٹ ڈیو ٹو ڈیس آف فیملی یوز 40 کیجی لیش شگر بلکل سیم ویسے ہی جیسا ہے جیسے آپ نے لاسٹ میں آنسر نکالا تھا 35 کیجی اب آپ کو گیون ہے کہ بھئی 40 کیجی وہ کم یوز کرتے ہیں اور ایکسپینڈیچر بھی 10% بڑھا دیتے ہیں فائنڈ ڈا اوریجنل کنزپشن اب آپ کو بتانا ہے کہ بھئی پہلے کنزپشن کتنا تھا جو آپ کو جیسے یہ کوشن تھا آپ کا کہ بھئی آپ کو اوریجنل کنزپشن دینا فائنڈ کرنا تھا سوری اوریجنل کنزپشن آپ کو دیا ہوا تھا اور آپ کو اپنا ایکس جو کنزپشن کم کرنا ہے وہ آپ کو نکالنا تھا اب آپ کو یہ چیز گیون ہے کہ ہمیں اتنا کم کیا اور آپ کو یہ فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو بلکل اسی طرح سے کریں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوششن ہے دا پرائیس آف شگر is increased by 30% ڈیو ٹو دس آپ فیملی یوز فٹی کیجی لیس شگر بھائی جب ریڈ بڑھ گئے تو اس نے فٹی کیجی شگر یوز کرنی کم کر دی اور اس کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس نے وہ ٹین پرسنٹ بڑھا دیا تو اوریجنل کنزپشن کیا تھا مان لیجیے ہم ہنڈریڈ روپیز کی شگر یوز کر رہے تھے ہنڈریڈ کے جی کر رہے تھے سپوز ریٹ انکریز ہو گئے کتنے ہو گئے 30% ڈیو ٹھارٹی پرسنٹ ریٹ انکریز ہو گئے اب ہنڈریڈ کا ڈیو ٹھارٹی پرسنٹ ٹھارٹی تو اب کتنے کی مل لائی ہے ڈیو ٹھارٹی روپیز کی مل لائی ہے پہلے سپوز ہم ہنڈریڈ کے جی ہنڈریڈ کی ڈیوز کر رہے تھے ٹھارٹی پرسنٹ ریٹ بڑھ گئے تو اب کتنے کی ہو گئی ڈیو ٹھارٹی کی ہو گئی اس نے کہا ہے کہ ٹھارٹی پر کے جی لیس شگر ڈیو ٹھارٹی پرسنٹ ریٹ بڑھ گئے تو اب ہمیں ایکسپینڈیچر بھی انکریز کرنا ہے ڈیو ٹھارٹی پرسنٹ ریٹ بڑھ گئے تو ہنڈریڈ کا ٹین پرسنٹ ٹین یعنی یہ آیا ہے آپ کے پاس 2x30 تو 13 میں 2kg کنزپشن ہمیں کم کرنا ہے decrease کرنا ہے تو 30 میں 2kg اور یہاں پر کتنا ہو رہا ہے 40kg تو ہمارا 2 کس کے ایکول ہو گیا 40kg کے 1 کی value ہو گئی 20 تو original کنزپشن ہو جائے گا 20 to 13 260 یعنی پہلے 260kg شگر یوز کر رہے تھے 40kg ہم نے کم کر دیا تو اب ہم اس ٹائم کتنا یوز کر رہے ہوں گے 220kg لیکن آپ سے معلوم کیا ہے کہ original کتنا یوز کر رہے ہیں تو original یوز کر رہے ہیں 260kg ٹھیک ہے چلتے ہیں